ہمارے چینل کو سننے کے لئے ضرور سسکرائب کریں گھنٹا کے اندر یعنی تیس منٹ کے اندر میں میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا حضرات آلہ حضرت لیکن میری عادت میں میں بولتا ہوں تو لوگوں کو بھی بولتا ہوں آپ لوگ بھی بولیے یہ معفل جناب غلاب مرتوزہ صاحب نے اتنے علمائے کرام کو بلائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں تمام آفت و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے بولیے آمین غلاب مرتوزہ بھائی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس عید ملاد النبی میں آ کر کے بیٹھے تھوڑی دل آلہ حضرت امام محمد رضا خان فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کون ہے چچا محبوب کی محفل کو عجیب محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اب ذکرِ نبی ہوگا خاموش ہو دی باتے اب ذکرِ نبی ہوگا خاموش ہو دی بانو پرسے گی جوان آدمی ہے بولیے اب ذکرِ نبی ہوگا خاموش ہو دی بانو پرسے گی یہاں رحمد پرسے گی یہاں رحمد کس کس پر خدا جانے کس کس پر خدا جانے مقدر میں ہو تیبا مقدر میں ہو تیبا کا نظارہ یا رسول اللہ مقدر میں ہو تیبا کا نظارہ یا رسول اللہ نگاہیں دیکھ لے روزہ تمہارا یا رسول اللہ نگاہیں دیکھ لے روزہ تمہارا یا رسول اللہ اور تھوڑا سا دھیان دیجئے گا توجہ دیجئے گا بوسہ جو لے لیا ہے بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا ہے ارش بر دماؤ نصیمِ بہار کا اُرطا اُرطا بولیے اُرطا اُرطا ہوا گوبار تھی اُرطا اُرطا ہوا گوبار تھی اُرطا ہوا جنت کے سارے پھول کو رکھے تول دھوں لائے جو کوئی کھٹا لائے جو کوئی کھٹا نبی کے دیان کا اور نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں زور سے اور بلند نماز سے نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں اے پیپرا کے مسلمانوں نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں اور بدل دو وقت کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدل دو وقت کو پربانو اب خدا کے لئے بدل دو وقت کو پڑھوانو اب خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے ملت کے نجابانو میں تو بہت ساری انٹی بائیڈک بھی لے کے چلتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے میں جیسے ہوں ویسے ہی شروع ہو جاتا ہوں اس لیے کہ میرے بعد بہت سارے علمائے کے نام تشریف فرما ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت کا خیال ضرور کرتا ہوں ملت کے نجابانو مولا اے ام اپنے گتاب اس نبی شریف میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے درود پڑھنے کے لیے آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے مولا اے روم اپنے کتاب اس نبی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تم شہد کیسے بناتی ہو کیسے بناتی ہو تو شہد کی مکھی عز کرتی ہے یا رسول اللہ ہم چمن میں جا کر ہر دسپ کے پھولوں کا رست چوستے ہیں پھر اسی اپنے چھتوں میں اگل دیتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ پھولوں کے رستوں فیکے ہوتے ہیں اور شہد مٹھا ہوتا ہے یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاز کہاں سے تو شہد کی مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ یا عمیر واللہ عمیر واللہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور جب باگیچہ سے واپس آتے ہیں پھولوں کے رس چونس کر کے واپس آتے ہیں اے آقا آپ پر درود پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں جاتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے یہ درود پڑھنے کی فرقات ہے کہ شہد میں مٹھا اللہ اللہ ابھی ابھی میں نے اب ذہن کو حاضر کیجئے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا ایک پیغام لے کر کے مدرسہ مظہر العلم سے آیا ہو آپ کے اخاب ایک پیغام دے کے لیے آیا ہو اور وہ پیغام اپنے دن میں بسا لنا تو کامیرات ہو جائیں گے زور سے نوجوان اوہ بھائیو بڑھئے بڑھئے اگر چھٹا اٹھا کروانا ہو تو کروانی جلدی سے اور بیٹھ جائیں گے یہ چنچن بہاری آپ کے داؤں میں آپ کے محلے میں پہلی بار آیا ہے ہمارے کرم فرما اوستاز العلماء حضرت حافظ و قوری رئیس الخادری صاحب کی مہرباری ہے کہ آپ لوگوں سے میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں آپ پیپڑا کے مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں ملت کے ناجمالوں خالی کے پینات ارشاد فرماتا ہوئے زور سے دیکھئے ہمارے چچا ہے اللہ تعالی ان کی عمر میں برکتا فرمائے بولیاں میں خالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ رسول قولین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہیں اب ذہن کو قریب دیجئے اور قریب دیجئے آج کا دور ترقی کا دور ہے نا آج کا دور ترقی کا دور سانس افت ازمت بزرگی کا لوہا ہرکسو ناکس منبا رہی ہے سانس ندین ایجادات سے انسان کی ترقی کا پتہ دیتی ہے یہ زمین کے سینے پر دورتی ہوئی ڈڑے نے وہ موٹر سائیتا ہے جو حباؤں میں پرواز کرنے والا حبائی جہاد سمندر کا جگر چاٹ کر کے ساہی منات تک پہنچنے بالا جہاد یہ کیا ہے اس بات کی روشن دنیلے ہے کہ آج انسان نے بے پناہ ترقی کیا ہے انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان نے اپنے ترقی کے پرچم کو چاند کی سرزمین پر گار چکا ہے گار چکا ہے نا گار چکا ہے نا لیکن آج انسان پریشان کیوں نظر آ رہا ہے آج انسان پریشان کیوں نظر آ رہا ہے آج انسانیت کا جنازہ کیوں نکل رہا ہے کوئی بھی چیز ہو جب اپنے مرکز سے جدہ ہو جاتی ہے تو پریشان رہا کرتی ہے اب دیکھئے مثال دے رہا ہے یہ مٹی ہے نا مٹی ہے نا بولیے بولیے سبحان اللہ ایک مٹی ہے اس کا اصلی پقام زمین ہے ہے نا زمین اگر آپ ہی میں سے کوئی نوجوان مٹی کے دھیلہ کو آسمان کے جانے پھیکے تو وہ دھیلہ برابر گردش کرتا ہوا چکر کرتا ہوا پریشان رہے لیکن اسی مٹی کے دھیلہ کو آپ آسمان سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیں گے تو قدرتی طور پر اس کا تڑپنا زور سے زور سے زور سے بند ہو جائے بیچینی ختم ہو جائے یوں سمجھے ایک مچھ مری ہے نا اس کا اصلی مقام کہاں ہے پانی ہے اگر کوئی انسان مچھنی کو پانی سے نکال کر فرش مخمل پر رکھ دیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے مسلمانوں بتاؤں وہ مچھنی تڑپے گیا نہیں تڑپے گیا وہ مچھنی پیچین لذر ہوگی لیکن اسی مچھنی کو آپ فرش مخمل سے اٹھا کر پانی میں ڈال دیں گے تو قدرتی طور پر اس کا تڑپنا بند ہو جائے اس کی پیچینی ختم ہو جائے اس لیے لا مچھنی نے اپنے اصلی مقام کو پالی ہے نا اب آئی آج جو انسان پریشان نزدہ رہا ہے آج جو انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے اے پیپرا کے مسلمانوں آج کا انسان اپنے مرکز سے جدا ہو رہا ہے آج انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے کیوں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے مرکز سے جدا ہو رہا ہے اپنے اصلی مقام کو کھو بیٹھا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال پردہ ہو گا ارے چنچن بہاری ایک انسان کا اصلی مقام کیا ہے ایک انسان کا مرکز کا ہے تو ہمارے علمائے کروں جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ایک انسان کا اصلی مقام اتبائے رسول ایک انسان کا اصلی مقام بولیے کیا ہے؟ اتبائے رسول ایک انسان کا اصلی مقام اس میں رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے اب آئیے ذہن کو اور قریب کیجئے اور قریب کیجئے آپ کو مثالیں دے کر کے میں نے سمجھایا ہے آج جو انسان پریشان نظر آ رہا ہے آج جو انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے ارے جن لوگوں نے اتبائے رسول اور اس میں رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے ان میں سے کوئی صدامت کالمدار بن کر چمکا ہے کوئی صدامت کا پیتر بن کر چمکا ہے کوئی سجاد کا مجسمہ بن کر چمکا ہے کوئی سخامت کا دلیا بن کر چمکا ہے اور اپی بنا کے مسلمانوں مجھے کہنے نے دیا جائے جن لوگوں نے اتبائے رسول اور اس میں رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے ان میں سے کوئی ارے کربالا کی سرزمین پر ہوں فہنے آزب بن کر چمکا ہے کوئی پاکیا کی سرزمین پر کوئی اوچویل کی سرزمین پر خواجے آزب بن کر چمکا ہے کوئی کچھوچا کی سرزمین پر مخدوم آزب بن کر چمکا ہے کوئی پرائنی کے سرزمین پر اولا حضرت امام حمد رضا خا فاضلِ پرائن بھی بن کر چمکا ہے کوئی دلی کے سرزمین پر نظام الدین اولیاء بن کر چمکا ہے کوئی مجدد مجدد الف سانی بن کر چمکا ہے کوئی ساپیرِ فرق بن کر چمکا ہے اور مجھے کہنے میں دیا جائے کوئی حضور حافظِ ملت بن کر چمکا تو کوئی گوسی کے سرزمین پر صدر شریعہ مصنفِ بہارے شریعت بن کر چمکا ہے اور اے کیا دیاری اے پیپنا کے غیور مسلمانوں ارے جن لوگوں نے اتباعِ رسول کوئی مزفر پور کی سرزمین پر حضور تیغلی حضور تیغلی شاہ بن کر چمکا ہے تو کوئی حضور شیرِ بیہار بن کر چمکا ہے تو کوئی سیوان کے سرزمین پر صدر کوئی سیوان کے سرزمین پر سید زہور حسین بن کر چمکا ہے اور مجھے اور قریب آئیے اور قریب آئیے کوئی قضا علی شاہ بن کر چمکا ہے کوئی رحم علی شاہ بن کر چمکا ہے کوئی بہار علی شاہ بن کر چمکا ہے تو کوئی حضور حنیفِ ملت بن کر چمکا ہے دیوان ہے حضور حلیف ملت بول رہا ہے جواب دیجئے جواب دیجئے ہے دیوان ہے سرکار حضور حلیف ملت کہیے نارے رسالک جشن عید ملات نبی نارے تقویر نارے رسالک ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور حنیف ملت حنیف ملت نا فائض آمان آپ سب لوگوں کے اوپر جاریت ہوں زور سے زور سے اور آیا بھولئے گا نہیں نو مارچ نو مارچ مدرسہ مظہر الول کے سہن میں وہ حضور حنیف ملت تشریف فرما ہے انہی کا ارسے مبارک نو مارچ کو آپ لوگ تشریف لائیے اب میرا وقت پورا ہی ہونے والا حبان تصمیر باقی رہ دیا ہے بلال حبشی کو بلال اوہ بلال ہوتو موتے موتے ہوتو موتے موتے ہیں چہرہ کالا کلوتا ہے جب مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے گزر دے تو کوئی خیلیت پوچھنے والا نہیں اب ذہن کو قریب کریں لیکن وہی بلال حبشی ہے جب غلام یہ رسول کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اتباع رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال لیتے ہیں تو دریائے رحمت جو جو آتا ہے ارشاد فرماتے ہیں یعنی اے بلال کیا معاملہ ہے جب میں نے جنت کی سیر کو گیا تیرے قدموں کی آہت اپنے آگے آگے پایا بلال نے ارض کیا یا حبیبِ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا لیکن یہ تنی سی بات کہ جب میں وضو کیا کرتا ہوں تو باد وضو دوری کا نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرے اسی عمل کا صدقہ ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہت اپنے آگے آگے پایا اللہ اللہ توجہ چاہتا ہوں نباجش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم بڑے بڑے صحابہ جن کی آنکھوں میں نورے بس آرد کے ساتھ ساتھ نورے بس بیت بھی ہے جب بلالے حبشی کے چہروں کو دیتے ہیں تو کہنے پڑ مجبور ہو جاتے ہیں بادرہ اچھا ہے فلک کرنا ہی لال اچھا ہے اور چشمیں پینا ہو چشمیں پینا ہو چشمیں پینا ہو بادرہ اچھا ہے فلک کرنا ہی لال اچھا ہے اور چشمیں پینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے بلال اچھا ہے اگر عالم تصور میں کیا جائے یعنی اے بلال آپ کی کوئی پوزیشن نہ تھی آپ کا کوئی بمار رہی تھا یہ چہرے کی چمک یہ چہرے کی دمک پوزیشن اور وقار ملے کا سب کیا ہے جو فلال نے عرض کیا یہ ساری خوبیاں جو ہیں اتباع رسول کے صدقے میں ملی ہیں وہ غلامی رسول کے صدقے میں ملی ہیں اب آئیے بس ایک بات ایک بات ادھر توجہ دیجئے بس ایک بات کہہ کر کے میں رکھ سکت ہو جانا چاہتا ہوں حبیب امنی کو کون 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 ادھر دھیان دیجئے بھائی صاحب حبیب امنی کو کون نہیں جانتا جب اتباع رسول سے دور دیکھیں میرا ہی نام ہی ایسا ہے کہ لوگ میرے نام ہی پن 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 میرا نام جب سرمتا ہے لوگوں کے اندر کم سے کم کچھ ہو چاہے نہ ہوں لیکن چہرے پہ مذکورہ ہر جرور آ جاتی ہے کہ آگر چنچن بھی ہاری حبیب امنی کو کون نہیں جانتا ہے جب اتباع رسول سے دور تھے اور نام کے بعد کام میں بھی حسیل آتی ہے لیکن وہ وقت نہیں ہے میرے فاس حبیب امنی کو کون نہیں جانتا ہے جب تک اتباع رسول سے دور تھے ماشاءاللہ حبیبِ امنی کو کون ہی جانتا ہے جب اتباعِ رسول سے دور تھے ان کی کوئی پوجیشن نہ تھی ان کا کوئی آر نہیں تھا لیکن وہی حبیبِ امنی ہے جب اتباعِ رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک ایسا نکہار پیدا ہو جائے جس کا اندازہ آپ اس باقیہ سے لگا سکتے ہیں مکہ کی سرزمین ہے ایک طرف پیغمبرِ اسلام کا پرچم ہے دوسرے طرف ابو جہل کا پر ایک طرف پیغمبرِ اسلام کا پرچم تو دوسرے طرف ابو جہل کا پرچم اب یہاں پر دھیان لیجی پیغمبر ایک طرف پرچمِ اسلام ایک طرف ابو جہل کا پرچم دونوں ایک دوسرے کی پرچم کو جھکانے میں اپنی اپنی قوتیں حکمتیں امنی کا استعمال کر رہے ہیں جب ابو جہل نے دیکھا کہ پرچمِ اسلام بلند ہوتا جا رہا ہے اور پرچمِ کفر جھکتا جا رہا ہے تو حبیبِ امنی کے پاس یہ خط لکھتا ہے جس کا مضمونی ہے اے حبیبِ امنی مکہ کے حالات بگرتے جا رہے ہیں مکہ کی سردہ مل پر محمد نام کا ایک شخص ہے جب جو اللہ کا نختِ جگر ہے آمینہ کا نورِ نظر ہے عبد المطلب کی آنکھوں کا ٹکرا ہے وہاں پرا جادو پر ہے اپنے جادووں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے لہذا خط کو پاتے ہی آپ مکہ کی سرزمین پر آ جائے ہیں حبیبِ امنی خط کو پاتے ہی مکہ کی سرزمین پر آ جاتے ہیں ابو جہل سے مل آت کرتے ہیں ابو جہل نے شاندار اسٹ پال کیا خاطی رو طوازہ کیا تھوڑی دیر کے بعد حبیبِ امنی نے کہا کیا کہا اب ذہن کو اور قریب کیجئے اور قریب کیجئے کیا کہا حبیبِ امنی نے زبان سے کچھ نہ کہا سکا مونن نے گھبرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کس مقصد کے تحت آیا یہ تو محمد سے ملاقات کی تمنہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ تو محمد سے ملاقات کی تمنہ کر رہا ہے ان کی ملاقات میں اوثر ہے جو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے جو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے ان کا پروانہ بن جاتا ہے حبیبِ امنی شان میں نبوت پر حاضر ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دروازہ بند ہیں دروازہ بند ہیں دروازہ کھڑکڑاتی ہے اندر سے آواز آتی ہے تم کون ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو کس ارادے سے آئے ہو حبیبِ امنی نے کہا میرا نام حبیب ہے سوہا میں امن سے چل کر آیا ہوں سننے میں آیا ہے کہ آپ نبوت کا دعوی کر آپ نسالت کا دعوی کرتے ہیں تو آپ سے دو سوال کرنا چاہتے ہیں کیا سوال دو سوال اگر آپ دونوں کا سوالوں کا جواب دے دیں گے تو آپ کو سچا نبی اور سچا پیغمبر مال لوں گا پیغمبر سلام مدینے کے کاجتوں فرماتے ہیں اے حبیبِ امنی ارے تو سوالوں کی قید کیا لگا رہے ہو قسمِ مہدہو لاشری کی اگر تم ہزار اگر تم ہزار سوال کرو کے تمہارے ہر سوال کا ایک ایک کر کے جواب دیتا چلا جانے کا اللہ اللہ پیغمبر سلام مدینے کے تاجتار سے مختصر انداز ہیں بس انہی باتوں کے ساتھ اپنے گفتوں ختم کر پیغمبر سلام انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑا مختصر پیغمبر حبیبِ امنی نے کہا کہ میں اب دونوں ٹکڑا کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں دونوں ٹکڑا ایک بولیے نا دونوں ٹکڑا ایک ام آئیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بول تمہارا اور سوال کیا ہے اس کو ظاہر کر کر حبیبِ امنی خاموش سوال کر نہیں پا رہا بول نہیں رہا پیغمبر اسلام مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں بول 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 تمہارا اور سوال کیا ہے اس کو ظاہر کر حبیبِ امنی خاموش بول نہیں رہا بوکا گنگا ہو گیا بہرا ہو گیا بول نہیں رہا ہے بول 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 اور سوال کیا ہے اب دیکھیں پیغمبر اسلام سے حبیبِ امنی نے کہا نا جمانو یعنی دیجئے پیغمبر اسلام مدینے کے تاجدار سے حبیبِ امنی نے کہا وہ کیا کہا کہ میں چہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ میرے سوال کو بھی بتا دے اور اس کے جواب کو میرے زور سے میرے سوال کو بھی بتا دے اور اس کے جواب کو بھی بتا دے آئیے بیغمبر اسلام مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالی کو مختار فرما سن تمہارا اور دوسرا سوال یہ ہے تیرے پاس ایک بیٹی ہے کیا ہے ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی ہے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ہے زبان سے بول نہیں سکتی ہے کان سے سن نہیں سکتی ہے پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے تم چاہتے ہو کہ پاؤں درست ہو جائے کہ جس کے ذریعے چل سکے آنکھ درست ہو جائے کہ جس کے ذریعے دیکھ سکے کان درست ہو جائے کہ جس کے ذریعے سن سکے اور ہاتھ درست ہو جائے کہ جس کے ذریعے کام کر سکے ارے چاہو چاہو تمہاری پسچی کو خانی کے قائدات نے شفاہِ قلیتا فرمایا سنتا ہے دل میں ایمان والقائب پیدا ہوتا ہے اور مکہ کے درو دیوار سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا اب تک میں کچھ اور تھا میں صدیق دل سے پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پر ہاں مسلمان ہو گیا اور جب اپنے دولت کا درد اطرف ربانہ ہوا چلتے چھوٹے لوگوں جب اپنے دولت کا داپر پہنچتے ہیں دروازہ کھڑ کھڑاتے ہیں وہی بچی دروازوں کھولنے گیڑ کے آتی ہیں جو پاہ سے چل نہیں سکتی تھی آگ سے دیکھ نہیں سکتی تھی زبان سے بول نہیں سکتی تھی ہاتھ سے کم نہیں کر سکتی تھی لیکن آپ اپنے دل پر ہاں پڑھ کر کے مسلمانوں پر لائیے وہ بچی آتی ہیں جو دردان سے سن کر کے آتی ہے پاؤں سے چل کر کے آتی ہے آنکھ سے دیکھتے ہوئے آتی ہے ہاتھ سے دروازہ کھولنے کے لئے آتی ہے دروازہ کھول دیتی ہے باپ نے کہا اے بچی تیرے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت کئی سے آگئی آنکھوں کے اندر روشنی کئی سے آگئی زبان کے اندر بولنے کی قوت کئی سے آگئی ہاتھ کے اندر کام کرنے کی طاقت کئی سے آگئی تو وہ بچی کہنے لگی اے آف پاچھا میں رات میں سو رہی تھی لیکن میرے قسمت کا ستارہ جگہ گا رہا تھا میرے خواب میں آقا نامدار مدینے کے تاجتار تشریف لائے ہیں اور وہ کہنے لگے اے بچی ہم تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو یہاں پہلے کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اے با جان میں جیسے کلمے کی آواز نکالی پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت آگئی آنکھوں کے اندر روشنی آگئی ایک بات اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کہے میں اپنے روپیہ دیتا ہوں آپ اپنا ایمان میرے ہاتھ پر بیچ دیئے آپ نے کیا کیجئے گا اگر روپیہ دیکھلا میں تو کیا کیجئے گا مت پیشیے گا آپ ایپی پڑھا کے دیاری مسلمان ہو اگر وہ ایمان کا لیو تیرا آپ کے پاس آئے آپ کے محلے میں آئے تو ایمان کے لیو تیرے کو للکار کر کے جباہ دے گا ایمان کی قربانی تو دے سکتا ہو اولاد کی قربانی تو دے سکتا ہو جان کی قربانی تو دے سکتا ہو لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوتا قیمتی ایمان تیرے ہاتھ پہ تیرے ہاتھ پہ جرسے 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 جرس تیرے ہاتھ پہ نہیں پیچھوں گا نہیں پیچھوں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا اگر بولنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد قیتو فائن ما خطا فرما سب لوگ ملکر کی پہلجی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ السلام علیکم